اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ ڈرائی سکین کے اوپر ہم لوگ کس طرح سے فانڈیشن اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی سردیوں میں ٹوٹل میتھرڈ جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ سردیوں میں میری بھی سکین ڈرائی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ڈرائی تو نہیں ہوتی نورمل ڈرائی ہو جاتی ہے لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو ڈرائی سکین والے ہیں ان کو کتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے سردیوں میں ونٹرز میں جو یہاں ہمارا ایڈیا ہوتا ہے جو ڈرائی ایڈیا ہوتا ہے وہ پیچی ہو جاتا ہے کریکی ہو جاتا ہے اور میک اپ بہت بورا لگتا ہے اور اس موسم میں ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں کا سیزن بھی ہوتا ہے اور ہمیں میک اپ بھی لازمی کرنا ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا میتھڈ جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کس طرح سے جو ہے اپنے فاؤنڈیشن کو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ سارے جو سٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ شیئر کرنے والی ہوں اس کو فولو کریں گے اور ٹرسٹ می آپ کی فاؤنڈیشن بہت اچھی بنے گی ایون آپ جو ہے پہلے اس کو ٹرائے کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں کو جو ہے ٹرسٹ آ جائے گا کہ کتنا زیادہ زبردست میتھڈ ہے اس میتھڈ سے جو ہے ہم لوگ فاؤنڈیشن اپلائے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے میک اپ اپلائے کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کلنزنگ بھی لازمی کرنی ہے اور اپنی سکن کو ایکس فولیرڈ بھی لازمی کرنا ہے پھر ان سٹیپ کو فولو کریں گے تو آپ لوگوں کا فاؤنڈیشن ہے وہ بہت زبردست ہوگا اوکے تو جو ہمارا فرسٹ ٹیپ ہوگا وہ ہوگا ہمارا موسٹرائزر کا کہ ہم لوگ جو ہے موسٹرائزر کس طرح سے اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے آج میں ڈرائی سکین والوں کو پروپر طریقہ بتاؤں گے کہ آپ لوگوں نے ونٹرز میں کس طرح سے اپلائے کرنا ہے موسٹرائزر کو اوئیلی سکین والوں کو میں ریڈی یہ والا ریکومنڈ کر چکی ہوں یہ ہے نیویا کا موسٹرائزر کریم اور اس کو آپ لوگ گرمیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور سردیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ یہ بیسٹ ہے اوئیلی سکین والوں کے لئے اوکے تو ڈرائی سکین والوں کو میں ریکومنڈ کروں گی کہ یہ والا آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اگر آپ لوگوں کے ڈرائی پیچیز بہت زیادہ ہیں تو اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اپلائے کر لینا ہے اب میں آپ لوگوں کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے جو ہے اپلائے کرنا ہے یہ جو ہے موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس کے ہلپ سے یہ ہوگا اس موسٹرائزر کی ہلپ سے کہ آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے وہ گلو کرے گا آپ کی سکین جو ہے وہ ڈل نہیں لگے گی تو آپ لوگوں نے لینی ہے اتنی اماؤنٹ ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کے زیادہ ڈرائی ہے تو آپ لوگوں نے زیادہ لینے میرا جو ہے یہ والا ایریا سردیوں میں جیسے سٹارٹ ہوتے ہیں فال و ونٹرز جیسے یہ سیزن سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ ایریا بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور پیچیز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا اب اس کو اپلائے کرنے سے پہلے میں اپنے فیس کو آپ لوگوں کو کلین کر کے دکھا دیکھوں ٹھیک ہے کہ میں نے کچھ بھی اپلائے نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یہ لے لیا ہے ویٹ وائپ اس کو کریم کو بھی فیلحال میں یہاں سائیڈ پہ لگا لیتی ہوں ٹھیک ہے ویٹ وائپ کی ہلپ سے ہم اپنے فیس کو اچھے طرح سے کلین کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی ڈرٹ وغیرہ ہے وہ نکل جائے گی اور ہمارا فانڈیشن جو ہے وہ بہت ہی زبر سے لے گا ٹھیک ہے اب یہاں میں واپس اپنی لے رہی ہوں کریم اور اس کو اب ہم لوگ اس طرح سے اپلائے کریں گے جس طرح سے ہم لوگ ماسک اپلائے کرتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ نے یہ کریم اپلائے کرنی ہے وہاں پہ زیادہ کرنی ہے جہاں پہ ہماری فائن لائنز ہے پیچیز پر جاتے ہیں فاؤنڈیشن جو ہے وہ کریک ہو جاتا ہے اس طرح ہی ہوگا کہ ہمارا فاؤنڈیشن کریک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو میں اچھی ہریا ہے یہاں پہ لپس کے جو ہے بہت رائنز ہو جاتی ہے یہاں پہ میں اچھی طرح سے لگاؤں گی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو بلینڈ نہیں کر رہی ماسک کے طور پہ میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں اس سے ہمارا فاؤنڈیشن لونگ لاشنگ ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست لوگ دے گا میں آپ لوگ کو فل جو ہے اپلائے کر کے دکھا دیتی ہوں اب ہم کیا کریں گے کہ اپنے فیس پہ اس کو لگے رہنے دیں گے فائف منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایبزورب ہو جائے ہماری جو ہے ڈیپ لیئر تک جائے اور فاؤنڈیشن کو لونگ لاشنگ اور اچھا بنا دے اوکے تو آرموز فائف منٹ گزر ہو جکے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ میرے فیس پہ ملٹ ہو گئی ہے اور آپ لوگ کو شاہین محی نظر آ رہی ہو کی ٹھیک ہے اب ہمارا جو نیکس ٹیپ ہو گا وہ یہ ہوا کہ ہم لوگ پرائمر اپلائے کریں گے تو پرائمر آپ لوگ اور پرائمر بھی ہمارے فانڈیشن کو لونگ لاسٹنگ بنائے گا کی ہونے سے بچائے گا اور جو کریک پر جاتے ہیں اسے بھی ہلپ دے گا ٹھیک ہے میں صرف اس ایریا پر اپلائے کیا ہے جہاں پر بہت زیادہ میرے بڑے بڑے پورز ہیں اوکے اس کو بھی ہم ہلکا کریم دیکھا اچھی طرح سے میلٹ ہو گئی ہے میرے فیس پہ اور بہت ہی اچھ سوس نے ہمیں گلو بھی دے دی جس طرح موسٹ لی مجھے کومنٹ سے ہی رسیب ہوتے ہیں کہ ہمارا فیس ڈل لگتا ہے فانڈیشن اپلائے کرنے کے بات اس کی ریزن یہ ہوتی اپلائے کرنے کا جو مین ہے بیس تریکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے تھوڑی تھوڑی امونٹ میں لینا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سے بلینڈ کرتے جانا ہے یا میں تھوڑی سی امونٹ میں لینے لگی ہوں فانڈیشن اور اس کے بعد میں اس کو ہلک ہلکہ سا اپلائے کروں گی ساتھ ساتھ بلینڈ کرتی جاؤں گی ایک ہی ساتھ بہت زیادہ امونٹ میں آپ لوگ نے فانڈیشن اپلائے نہیں کرنا اپنے فیس پہ اس سے ہمارا فانڈیشن پھر کیکی ہو جائے گا اور بلینڈ نہیں ہوگا اور بہت بری سی لگ دے گا ہلکی ہلکی اپلائے کرتے جائے اور پھر بلینڈ کرتے جائے جتنی coverage آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ لے لینا ہے اب میں جو ہے یہ پھر پھر اس کو اپلائے کروں گی بلینڈ کروں گی ٹھیک ہے یہ میں نے اپنا سپونچ لے لیا ہے اس طرح سے ہم لوگ نے ڈیاب ڈیاب کر کے اپنے فانڈیشن کو بلینڈ کر لینا ہے تو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کتنے اچھے طریقے سے ہمارا فیس شائن کر رہا ہے گلو کر رہا ہے آ آ ہماری ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک اس کو میں اچھے طرح بلینڈ کر لیا میں کلوس آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی کو رہا ہوگا اب اس طرح ہی ہم کیا کریں گے کہ سیکرنڈ لیئر اپلائے کر لیں گے اور میں بہت ہی کم آمونٹ میں اپلائے کروں گے سیکرنڈ لیئر کو ٹھیک ہے یہ میں اتنا سا لیا ہے فانگیشن پہلے میں اس کو ڈوٹڈ فرم میں اپلائے کر لیتی ہوں کریں ہم لوگ اس طرح اس کو بلینڈ کریں گے اپلائے کریں اگر آپ لوگ ثری لیئر اپلائے کریں گے اگر اپنی سکار وغیرہ بہت زیادہ ہیں اور ان کو آپ لگو نے ہائٹ کرنا ہے تو میں آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گے کہ اس کو آپ لوگ کنسیلر کی حاج سے ہائٹ کر لیں فاند شن کی اتنی لیئر اپلائے نہ کریں ورنہ وہ پھر کی ہو جائے گا اور پھر اس نے تھوڑے بعد کریکس ڈال دے گا اور اس کے ہمارا پورا می لیوز پاورڈر لینا ہے اس کے ہم اپنے فاندیشن کو سیٹ کرتے ہیں تو آپ درائی سکین کے سپیشن میں بتا رہی ہوں تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کمپیک پاورڈر یوز نہیں کرنا اگر زیادہ مطلب میرا میرا یہ اویلی ہے وہاں پہ ہلکے ہلکے موڈ میں بری لک دے گا تو اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ کمپیک پاورڈر یا لوس پاورڈر کوئی بھی آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ نے کنٹور اور بلش یا ہائی لائٹر جو ہے وہ لیکنی فارم میں یوز کرنا ہے تو میں بلکل بھی بھی روشنی میں کتنا اچھا فاؤنڈیشن بیٹھا ہے اور گلو بھی بہت ہی اچھا کار رہا امید کرتی ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو آپ لگ 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 کر دیں میرے چینل پہ آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ لوگ یہ میتھرڈ یوز کرتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ لوگ کو کس طرح کے ریزلٹ ملے ہے ویڈیو